ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں قاقف فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستانی خواتین کا امند کے لیے نہایت موسر کردار ہے امریکی نائف سیکیٹری خارجہ ایلس ویلز بھی پاکستانی خواتین کی تاریف یہ بغیر نہ رہ سکیں کینیڈا بھر میں پائپلائن مزارے ڈیپٹی وزیر آزم کرسٹیا فرلین کو ایک میٹنگ میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی گئی کینیڈین حکام کی کرونا وارث کے حوال سے عالمی ادارہ صحت کے اجلانس میں شرکت کینیڈا کی جانب سے تحقیق کے لیے چھ اچھار یا پانچ ملین ڈالر خرچ کرنے کی تجویز اونٹریائیو کے ایک مشہور ڈاکٹر پر بیوی کے قتل کا الزام تاہم سخت شرائط پر موزم کو زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا مونٹریال میں گاڑیوں میں گیس کے ساتھ پانی بھرنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کمپنی کی جانب سے معذرت کر لی گئی صدر رونلڈ ٹرمپ نے اغوان امن ڈیل کی مشہور اجازت دے دی امریکی میڈیا کے مطابق اگر طالبان تشدد میں کمیل آنے کا وعدہ کریں تو امریکہ ڈیل پر دسخت کرنے کے لیے تیار ہے محلک کرونا وارث سے چین میں مزید 245 افراد ہلاک ہو گئے محلک وارث سے ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو ساتھ ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی پندت وجہ رام پندت وجہ رام افیموس اسٹرولوجر اینڈ سائیکک ہیلر پام ریڈنگ فیس ریڈنگ ہورسکوپ پندت وجہ رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیہوں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیہوں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں فری لینڈ ہالی فیکس میئر سے میٹنگ کے لیے آئی تھی تاہم انہیں ویٹس روئیٹ این کے حامی جو بریٹش کولمبیا میں پائپ لائن منصوبے کے مخالفت کر رہے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈا کی ڈیپٹی وزیراعظم کرسٹیا فری لینڈ کو پائپ لائن مظاہرین نے ایک میٹنگ میں شرکت سے روک دیا فری لینڈ ہالی فیکس کے میئر سے میٹنگ کے لیے آئی تھی تاہم انہیں ویٹس روئیٹ این کے حامی جو بریٹش کولمبیا میں پائپ لائن منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا فری لینڈ کو مظاہرین نے نہیں آپ کا شکریہ یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی یہاں کچھ نہیں ہے اور ہمیں ہٹانے کے لیے پولس کو بلاؤ جیسے الفاظ سننے کو ملے تاہم بعد میں فری لینڈ برلنگ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئیں واضح رہے کہ کینیڈا بھر میں جاری مظاہروں کے سبب ذرائع عام دورف بری طرح متاثر ہے جبکہ کئی شہروں میں آر سی ایم پی اور مظاہرین کے درمیان تصادم دیکھنے میں آئے ہیں جبکہ کئی مظاہرین گرفتار بھی ہوئے ہیں ملک بھر میں ٹرینوں کی بندش کو پانچ سے زیادہ دن ہو چکے ہیں جبکہ دو سو تیس سے زیادہ ٹرینیں منصور کی جا چکی ہیں جبکہ چونتیس ہزار دو سو مسافر ان مظاہروں سے متاثر ہوئے ہیں وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے پورا من مظاہرے کو شہروں کا جمہوری حق قرار دیا ہے جبکہ ان کا کہنا ہے کہ معاملات جلزہ جل حل کیے جانے چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہے کچھ بات کر لیتے ہیں کینیڈین انسٹیٹوٹ فور ہیلتھ ریسرچ کے نمائندے بینال اقوامی ریسرچ کمیونٹی کے عالمی ادارہ صحت جنیوہ میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کے بعد کینیڈا واپس پہنچ گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈے کے جانب سے نوول کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ریسرچ کی جائے گی جس پر تقریباً 6.5 ملین ڈالر خرچ کے جائیں گے کینیڈین انسٹیٹوٹ فور ہیلتھ ریسرچ کے نمائندے بینال اقوامی ریسرچ کمیونٹی کے عالمی ادارہ صحت جنیوہ میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کے بعد کینیڈا واپس پہنچ گئے ہیں مذاکرات میں تین سو سے زائد سائنس دانوں اور محققین نے ان سوالوں کے جوابات دینے کے منصوبے کی تشکیل کی جو ایک ہزار سے زائد افراد کو حلاق کرنے والے وائرس کے بارے میں تاخیر کا شکار ہیں اور تحقیقی ترجیحات کے ایک مجموعے پر اتفاق کیا گیا ہے چینی محقق نے آن لائن ان میں حصہ لیا ان کا پیغام تاکہ لوگوں کی جانے بچانے کے لیے تحقیق پر تبجہ دی جائے کینیڈین انسٹیٹوٹ نے محققین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ طبی معاملات سے لے کر اس وائرس کی وجہ سے ہونے والے خوف اور امتیاز کے پھیلاؤ تک ہر چیز پر نگاہ ڈالیں اپنی بیوی کے قتل کے ملزم کورین ہیمن کو مجموعنا غفلت کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے تیز جنوری کو ان کی اہلیہ کی لاش ان کے بیری میں واقعے گھر سے برامت ہوئی تھی مزید احوال اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں انسانیت کے خدمت کے لیے مشہور آنٹیریو کے شہر بیری سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر پر ان کی اہلیہ شورلیٹ کوفر کی موت کے سلسلے میں الزام آئیت کیا گیا ہے کورین ہیمن کو مجموعنا غفلت کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے تیز جنوری کو ان کی اہلیہ کی لاش ان کے بیری میں واقعے گھر سے برامت ہوئی تھی انہیں دو روز قبل گرفتار کیا گیا تھا تاہم سخت شرائط پر انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا شورلیے ایک نرس تھی جنہوں نے دو ہزار انیس میں ملزم سے شادی کی تھی شورلیے نے اپنی موت سے دو ہفتے قبل اسپطال میں اپنی نوکری سے استیفہ دی دیا تھا الٹرامر نے نقصان پر اپنے کسٹمر سے معافی مانگی ہے کمپنی ترجمان کا کہنا ہے کہ متاثرہ کسٹمر کی گاڑیوں کی مفت میں مرمت کریں گے جبکہ گراج تک گاڑیوں کی منتقلی کے بھی اقراجات ادا کیے جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریال میں بیسٹ آئی لینڈ پر روکس برو میں درائیوروں کو اس علاقے کے الٹرامر اسٹیشن پر دانستہ طور پر پانی سالودہ گیس سے بھرنے کے بعد کار کی مہنگی مرمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے الٹرامر کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کمپنی نے اپنے اسٹیشنز کو آرزی طور پر بند کر دیا ہے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے تاہم اس پر امید ہے کہ جمعے کے روز گیس اسٹیشن کو دوبارہ کھول دیا جائے گا انہوں نے نقصان پر اپنے کسٹومر سے معافی مانگی ہے انہوں نے کہا ہے کہ متاثرہ کسٹومرز کی گاڑیوں کی مفت میں مرمت کریں گے جبکہ گراج تک گاڑیوں کی منتقلی کے بھی اخراجات ادا کیے جائیں گے اب تک پندرہ کے قریب کسٹومرز کمپنی کے گراج سے گاڑیاں ریپیر کرا چکے ہیں امریکی میڈیا نے حکام کے حوالے سے اغوان امن ڈیل سے مطالق بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہ امریکی صدر ڈاللٹ اپنے اغوان امن ڈیل کی مشہود اجازت دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اغوانستان میں انہیں سال سے جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے امن مہائدے کے لیے امریکہ اور اغوان طالبان کی کوششیں جاری ہیں اسی حوالے سے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اغوانستان کے صدر اشغانی سے ٹیلیفون اقرابطہ کیا ہے اغوان میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اغوانستان کے صدر اشغانی کے ساتھ ساتھ چیف ایگزیکیٹف عبداللہ عبداللہ کو بھی ٹیلیفون کیا ہے اغوان خبرسائے دارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے دونوں رہنماؤں کو امریکہ طالبان مذاکرات کے حوالے سے آگاہ کیا اغوانستان کے صدر اشغانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ مائیک پومپیو نے مذاکرات کے حوالے سے اہم پیش رف سے آگاہ کیا امریکی وزیر خارجہ نے طالبان کی جانب سے دی گئی تجاویز کے بارے میں مطلع کیا دوسری طرف امریکی میڈیا نے حکام کے حوالے سے اغوان امن ڈیل سے مطالق بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے اغوان امن ڈیل کی مشروط اجازت دے دی امریکی میڈیا کے مطابق اگر طالبان تشدد میں کمیل آنے کا وعدہ کریں تو امریکہ ڈیل پر دسخت کرنے کے لیے تیار ہے امریکی اور اغوان حکام کے مطابق ڈیل پر دسخت ہونے کے بعد امریکی فوج کا باتدریج انخلع عمل میں آئے گا خبر سائدارے کے مطابق ڈیل پر دسخت کے بعد طالبان اور اغوان رہنماؤں کے درمیان ملک کے مستقبل سے مطالق برائراز مذاکرات ہوں گے اغوان حکام کے مطابق امریکی وزیر خارج نے اغوان قیادت کو مشروط اجازت سے مطالق آگاہ کر دیا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں امریکی نائب سیکیٹری خارجہ ایل اس پیلز کا کہنا ہے کہ پاکستانی خواتین کامن کے لیے کردار نہایت متاثر کن ہے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی نائب موون وزیر خارجہ ایل اس پیلز بھی پاکستانی خواتین سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں ایل اس پیلز نے پاکستانی خواتین کے امن کے کردار کو سراتے ہوئے کہا کہ پاکستانی خواتین کا کردار نہایت متاثر کن ہے اور امن کے لیے ان کے خدمات کلی دی ہیں ایل اس پیلز نے بتایا کہ اقوام متعدہ میں پاکستانی خواتین پیس کیپرز کی کارکردگی کی خوب تعریف کی گئی پاکستانی خواتین کانگو میں اقوام مطاعدہ کے امنمیشن کے لیے سرگرم عمل ہیں پاک پاچی خواتین احلکاروں کے لیے پہلے پندرہ رکنی دستے کو بہترین کارکردگی پر تمکوں سے بھی نوازا گیا جبکہ اقوام مطاعدہ سیکیٹری جنرل این اینتھیو گوتریس کا سولہ سے اٹھارہ فروری تک چار روزہ دورہ پاکستان بھی ان کی خدمات کا اعتراف ہے کرونا وارس کی ہلاکت خیزی جاری ہے مولک کرونا وارس سے چین میں مزید 245 افراد ہلاک ہو گئے مولک وارس سے ہلاکتوں کی تعداد 1370 ہو گئی کرونا وارس کی ہلاکت خیزی جاری ہے وارس سے چین کے اندر مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے بھی بڑھ گئی ہے جبکہ کرونا وارس کے مزید 14886 نئے کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں وارس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 69549 ہو گئی ہے دوسری طرف مولک وارس سے لڑنے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں برطانی سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وارس کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے اور چوہوں پر اس کی ازمائش کی جا رہی ہے عالمی ادارہ صحت نے بھی وارس کے سلسلے میں پیش رپ کی ہے ادارے نے وارس کو کوورڈ 19 کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ کرونا وارس سے بچاؤ کی ویکسین 18 ماہ میں دستیاب ہوگی جپانی بندرگاہ پر کھڑے کروز شپ میں وارس متاثرین کی تعداد 174 ہو گئی ہے یہ کروز شپ ایک ہفتے سے کرتینہ میں ہے جس میں تین ہزار افراد موجود ہیں دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد میں زافہ ہو رہا ہے 23 ممالک میں 2500 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جپان میں 90، سنگاپور میں 40، جنوبی کوریا میں 25، بھارت میں 3 اور فرانس میں 4 شہری کرونا وارس سے متاثر ہوئے خیال رہے کہ ہلاکت خیز کرونا وارس چین کے انڈرسٹریل شہر وہان سے پھیلا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یہ وارس سانس کے نظام میں شدید انفیکشن کا باعث بنتا ہے اس کی علامات میں بخار اور خوش پھانسی شامل ہے اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں